بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ مسالہ گرم مسالہ ساری چیزیں لے نہیں تھی مجھے جائے نا تو چلے گئے تھے یہ دیکھیں گارڈن پر چوک ہے نا گارڈن کا دوسرا والا گیٹ آیا تھا کبو طرف تو یہ دیکھیں چڑیہ والا جا رہا ہے بچاری چڑیوں کو قید کر لیتے ہیں اور پیسے دلوا کر جو ہے نا پیسے لے کے اور پیسے ان کو آزاد کرتے ہیں جو لوگ بچارے آزاد کرتے ہیں تو وہ جو ہے یہ پھر دوبارہ پکڑ لیتے ہیں ان چڑیوں کو تو میرا ایک میسیج ہے آپ لوگ کو جو ہے نا جو یہ چڑیوں آزاد کرتے ہیں نا نہیں کرو نہیں کرو جب ان کی چڑیوں بکیں گی نہیں نا تو پھر یہ کہاں سے وہ کریں گے انہوں نے اپنی روزی روٹی بنائی بھی ہے ان کے ہاتھ پام ٹوٹ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ محنت کر کے کمالیں گناہ کر رہے ہیں یا جیسے کہتے ہیں نا رشوت دینے والا بھی گنہگار اور رشوت لینے والا بھی گنہگار اور تو اسی طرح سے بھی ان کا ہے یہ جو ہے نا حساب کتاب اور یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں ان میں بھی ہر کوئی مستحق نہیں ہے تو یہ لین دین میں جو ہے نا نظر شناسی رکھا کرو اپنی عقل کا استعمال کیا کرو کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے اچھا میں نے تو آج ترہ خیر کیا نہیں لہور گئی تھی تو وہاں پر بیٹھا باتا چڑیا والا وہاں میں نے پوچھا تھا زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پوچھا تو پانسو کا پنجرہ بول رہا تھا اور اس میں چاند ایک چڑیاں تھی کہا اللہ اتنا میں گا تو ارے بھائی تمہارے لیے کام ختم ہو گئے گیا تو ان سے چڑیاں ہی نہیں لو تو کیا نا میں جو ہے نا نا آپ لوگ ہے اور نا یہ لوگ کریں گے اس طرح سے جو نا اچھا یہ بات جو ہوتی نا میں نے مفتی صاحب تھے انہوں نے بیان کری تھی یہ بات نا انہوں نے یہ مشپرہ دیا تھا میں نے میرے دماغ کو لگا میں نے بولا یار یہ تو بات صحیح ہے تو رش ہو رہا تھا اتنا جو ہے نا تو ہم لوگ جا رہے تھے یہ ٹاور والا ہی روڈ ہے اور جامکلاد آتا ہے یہ لائٹ ہاؤس ہے اور یہ پاکستان بننے کی پہلے کی امارتیں ہیں آج ترک مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ امارتوں کا جو ہے نا میں پوچھوں معلوم کرو جو ہے نا تو یہ لائٹ ہاؤس ہے اور بس آگے جا کے شیٹی کوٹ آجاتا ہے پھر بولڈن مارکٹ آتا ہے اور وہ آجاتا ہے ٹاور آجاتا ہے پھر اور آگے جاؤ منوڑا آجاتا ہے ہنار سلا تب یہ صحیح نہیں ہے انہا زبردست نزلہ ہو رہا ہے اور اتنا گلے حراب ہو رہے ہیں اور اکنی خانسی ہو رہی ہے نا بلکل بھی اور بخار والی کیفیت ہو رہی ہے اور اگر تھرمومیٹر لے کر ہم چیک کریں تو ایک سو ایک بخار تو ہمیں کہتی ہوں ہر بندے کے اندر چلی رہا ہوا ہے اتنا نا کوئی سا بندہ نہیں بچا ہوئے نزلہ خانسی بخار سے نا موسم ایسا ہو گیا جاتی چھتھا ہے نینا اور اتنی ہوایں چل رہی ہیں نا کراچی میں تو جائے نا اور ابھی میں موسم کا حال دیکھ رہی تھی سن رہی تھی گوادر میں خوب بارشیں ہوئی ہیں تو کسی گلی میں ہمیں جانا ہوتا ہے ابھی میں بس میں ہی بیٹھی میں ہوں تو جی بس یہ زندگی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں جائے دلنے چاہ رہا ہے میری اتنی بری کیفیت ہو رہی ہے بہت زیادہ جو ہے نا دو دن ہو گئے تو یہ ویڈیو اپلوٹ نہیں کری تھی اور آج بھی میں بہت لیٹ ہو گئی شام میں بھی بس نماز پڑھ کے میں لیٹ گئی تھی بہت بری حالت ہو رہی ہے تو جی ہم بس سے اتر کر جو ہے نا اب جا رہے ہیں مارکٹ کی طرف جو ہے نا اور یہ یہ والی گلی ہے اور اس گلی میں جو ہے نا یہ آمنے سامنے دو مسجدیں آ رہی ہوتی ہیں جو ہے نا اور یہ دیکھو یہ پھول لگا ہوا تھے چمپا کے پھول پھول اپنے جوپن پر تھے اور ہم میں اور ارسلہ لوگ تندوز ہوتے ہوئے جا رہے تھے سودا لینے جاتے ہیں اور باتیں بھی کرتے جاتے ہیں آوڈنگ بھی ہو جاتی ہیں ہم لوگوں کی جو ہے نا مزے کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں لیکن اینڈ میں سہی ہم لوگ چاہے چاول اٹھا کے لے کر آئے تھے ارسلہ پانسو روپے رکشے کا گرائے بچانے کے لیے بہت مہنگائی ہو گئی ہے اللہ ماں کرے کہاں ایک وقت ابھی آج سے دو تین سال پہلے کہ وہ رکشہ بھر جاتا تھا میں جاتی تو بس میں تھی آتی تھی میں رکشے کے اندر جو ہے نا تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی میرے رکشے میں تیل کا گناستر چاول کی بوریاں یاد ہو گنار سلا ہے نا تو اباد میرا کہتا تھا امی جگہ اس دن میں بات کو لے گئی تھی رکشہ کیا تھا میں نے چاول کی بوری لی تھی تیل کا گناستر لیا تو تو کہنے لگا کہ امی اور سمن کا ہے میں نے بس یہ یہ سمان تو رکشے والے کے جو ہے نا میں آگے بٹھاتی تھی اس کے پاس نا یہ بات کو اتنا ہے میری خود کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی رکشہ فلم فل ہو جائے کرتا تھا تو آگے یہ نوبت آگئی ہے کہ پڑیوں میں سودا آ رہا ہے تھیلوں میں نوٹ جا رہے ہیں یہی ہے نا تو چھوٹی تھی تو ہمارے ایک ہیں بھائی انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ ہماری دادی کو کہ دادی ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جیبوں میں سودا لائیں گے اور تھیلوں میں پیسے لے کر جائیں گے یہ وہی وقت ہے کہ پڑیوں میں سودا آ رہے ہیں اب جو ہے نا خیر اللہ تعالی نے رزقہ وعدہ کیا ہے وہ پورا کرا رہا ہے اور وہ کرا تا رہے گا اپنا وعدہ وہ پورا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اور یہاں سے جو ہے نا میں نے چاول لیے ان سے میں نے چاول لیے تھے اچھے ملیے تھے بڑی نائی کی ہاں وہ کیا پا ہوئے چاڑے پاک سو روپے اچھا وہ کسنی کا رہوں چھٹاپ اچھا اور میں نے اس لڑکے سے سودا لیا بس یہ جو روٹ سے ہم آ رہے ہیں نا پھر وہ گلی میں اندر آکے ملے ایک گلی آئی گی پھر دوسری آئی گی اس میں جب آپ مڑیں گے تو یہ سیدھا یہاں پہ مرچ مسالے والے آ جائیں گے بیچ میں روڈ آئے گا تو جو ہے بہت اچھا اس نے سودا دیا تھا جتنے بھی یہ نا یہ سب ہی اچھا دیتے ہیں سودا جو نا یہاں پہ جتے بھی ہیں لیکن یہ ہے دو نمبری بھی کر جاتے ہیں بس وہی والی بات ہے نا کہ آپ کے اندر کوالیٹی ہونی چاہیے لینے والی میں سودا لیتے لیتے اب اتنا میرے کو ایکسپیریانس ہو گیا نا پہل جاتا ہے لیکن کبھی کبھی لیکن ان سے زیادہ ہمیں ایکسپیریانس نہیں ہو سکتا تو ایسا جو ہے نا چونہ لگاتے ہیں نا بندے کو نا ارسلہ پتہ بھی نہیں چلتا لیتے لیتے نا میرے کو پہچان ہو گئی ہے ہاں میں ایک کے پاس جاتی تھی نا دیکھا تھا آپ لوگوں نے عظیم کے پاس جو ہے نا بھائی اس نے بہت زیادہ ریڈ بتائے تھے اس کا بھی ایک نمبر سودا ہوتا ہے تو اس بچے سے میں نے لیا تو بہت اچھا تھا اس کی شاپ کا نام تھا کیا نام تھا کیا نام تھا وہی ویڈیو میں سن لیں نا میرے ذہن سے نکلی ہے بلکل جو ہے نا اور بس میں بزار میں ہی پھیل رہی تھی اور بہت بہت زبردست چاٹ کا مسالہ ہوتا ہے یہاں کا دادہ دربار یہ دیکھو یہ ان کا نا دادہ دربار کریانہ ان کے پاس بھی سودا مہنگا ہوتا ہے لیکن میں ان سے جو ہے نا چاٹ کا مسالہ لیتی ہوں یہ اندر کو واو یہ تو پیچھے کی سائیڈ جو ہے اور بس جی ہم آگئے گھر کی طرف اور ان کا میں کہتی ہوں پوری کراچی میں ایسا چاٹ کا مسالہ نہیں جیسا ان کا چاٹ کا مسالہ ہوتا ہے نا میرے بچوں کو شو ہو گئے اب ہم یہ دیکھا آپ نے سودا لے کر ہم وہاں سے چاول اٹھا کے یہاں پہ لیو مارکٹ تک آئے ہم گودوں میں لے کے اب ہم چنچی میں بیٹھے ہیں ہمیں دونوں نند بھا ہو جائے جو ہے نا اور پھر اس کے بعد ہماری وہ بھی ہوئی تھی اتنی ہماری پھر میرے کو میرے بچوں نے بکا تھا کہ پاگل تھیں اور پیسے کرنے کے لیے جو ہے نا تم ہم نے بھلا ہم نے اپنی اقل پہ ہاتھ مارا عورتے ہوتی ہیں نا ان کی ناکس اقل ہوتی ہیں نا گھٹنوں میں ہوتی ہیں نا سہت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا پھر ہماری سہت بھی گڑ گئی تھی تو یہ میں چاول لے کر آئی تھی ایک چاول تھے میرے یہ دو سو پندرہ روپے چاول دیئے تھے انہوں نے میرے کو جو ہے نا دردس کلو لیے تھے اور یہ میرا تھا گیارہ اکیس کا چاول نا باقی ساری گیارہ اکیس ہی لگ رہے تھے میرے کو اس ٹیم والے چاول کی بھوتادت ہو گئی ہے تو یہ پونیا چاول تھا بریانی بھی بنا لینا اس کی نا اس کا سائز بڑا تھا اور بہت زبردست چاول رہے تھے یہ تینوں چاول بہت اچھے بنے نا تو بہت امدہ تھے اور خوشبوت ذائقہ سب کچھ تھا تو یہ ایک دو سو ستائیس تھا وہ یہ ایک سو ایک سو موپے چڑھا رہتا ہے ابھی طلعہ کا عادت نہیں پڑھ رہی ہے کہ دو سو دو سو چاول اب اتنا مہنگا ہو چکا ہے نا کہ دائیسوں سے تو سٹارٹ ہے چاول جو ہے نا اور بس جی پھر یہ میں مرچ مسالے لے کر آئی تھی پہلے میں لاتی تھی یہ سب ایک ایک کلو اب وہ میں لاتی ہوں آدھا آدھا کلو تو وہ بہن میری کہنے لگی میرے کو اس نے مشورہ دیا کہنے لگی باجی تم سے بڑا پازل کوئی نہیں ہے تم اتنا اتنا سارا مسالہ لے کر آتی ہوئے ایک ایک کلو جو ہے نا کہ دوبارہ تم چلی جاؤ کم سے کم فریش چیز تو ہوگی تم لاکر جو ہے نا اس کو پھر رکھ دیتی ہو پھر تم جاتی ہو کافی ٹائم بات ہاں میں نے بولے بول تو صحیح رہی ہے بندہ ہے دوبارہ چکر لگا لے فریش سودہ تو ہوگا تو یہ ہے کہ ہم میں تھوڑا تھوڑا لے کر آ جاتی ہوں اب مجھے جو ہے نا رمضان کے لیے بھی لے کر آنا ہے سماننا یہ تو میں پہلے لے کر آئی تھی جس میں سے یہ ختم بھی ہو چکا ہے ویڈیو آہ میں نے ڈالی نہیں تھی ویڈیو آپ ڈال رہی ہوں میں اللہ ماف کریں میرے کو ویڈیو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ سیلیکٹ کر کر ڈال رہی ہوتی ہوں کہ اب اس موقع پہ کون سی چیزیں کون سا چوکا لگانا چاہیے کس موقع پہ نا تو یہ میل سب لے کر آ گئی تھی آدھے کلو میں نے حلدی مرچے آدھے آدھے کلو لین تھی میں نے حلدی ایک پاو لی تھی سونٹ کا پوٹر تھا ایک نمبر سونٹ کا پوٹر تھا دھنیا تھا سوف تھا سارے گرم مسالے تھے یہ چاٹ کا مسالہ تھا چھوٹی بڑی الائچی یہ جو ہے نا کہاں میں ایک ایک پاو لیتی تھی یہ گرم مسالے آج میں نے ایک ایک چھٹاک تھی چلو پھر آ جائیں گے اور زیادہ چیزیں لے لو تو اس میں پھر وہ کیڑا بھی لگ جاتا ہے خیر اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے نا کہ ہر چیز ہی لے لو دیکھو مرگی بھی کتنی مہنگی ہے تو میں نا اس وقت زیادہ لاتی تھی میں ہر اس پہ جو ہے نا ویکینڈ پہ بچوں کو بریانی منا کر دیتی تھی وہ میرے گرم مسالے جاتے تھے زیادہ اب وہ بریانی بھی اتنی کم کم بنتی ہے تو کیا استعمال ہوگا تو چل جاتے ہیں بس جو ہے نا شکر ہے اللہ کا تیرا شکر ہے ہر چیز ہی کھا رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جتنی شکر ادا کریں جو ہے نا اتنا کم ہے بس اور یہ میں ویسلین لے کر آئی تھی یہ ویسلین اتنی زبردست ویسلین ہے نا یہ پیٹرولیم جیلی بھی کیا ہوگی آئیے وہ یہ جیلی نا وہاں پہ ایک کھلی ملتی ہے یہ ایک سو چالیس روپے پاو جو ہے نا یہ ملی تو اور یہ چائے لے کر آئی تھی بس جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کے سیلے کی کم